اس وقت جی آئی ٹی جو کیلی زیری صاحب کی تفسر ریلیس کی گئی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے نام ہے شرجیل محمد صاحب کے حوالے سے نام ہے کہ ان کو بھی بھتے کا حصہ جاتا تھا ساتھ ہی قادر پٹین صاحب کا نام ہے کہ کلنگ میں ان کا حصہ ہوتا تھا قادر پٹین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر پٹین صاحب بہت شکریہ قادر پٹین صاحب سب سے پہلے جو آپ کا کوارڈینیٹر ایدی امین کے حوالے سے ذکر ہے کہ وہ ایک اپوزٹ پارٹی نے مارا جس کی وجہ سے آپ نے عزیر بلوچ کو کہا کہ ان لوگوں کو مارنا ہے اور آپ نے ساتھ میں کہا کہ ایک بندہ ایک بلوچ اگر مارا جائے تو مخالف جماعت کے دو لوگوں کو مارو اور آپ نے اس کو اس لے کے لائسنس بھی لے کے دیئے دوہزار دس میں آپ جبکہ غزر الفکار مرزا بہت زیادہ قریب تھے آپ بھی بہت زیادہ قریب تھے شاہ سے باری باری ان سوالوں کے جواب دوں یہ پروگرام پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم کر چکے ہیں لیکن دوبارہ چلنے ایسا موقع آیا ہے تم اس کا جواب دینے کو تیار ہو ایک زمانے میں جب یہ ساری کی ساری ویڈیوز آئی تھی ہم نے تفصیلی پروگرامز کیے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ بگر یہ جی آئی ٹی آنے کے بعد سوالات دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں اس لیے میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا پروگرام تقریباً یہی اسی باتوں پر ہم کر چکے ہیں اچھا ایدی امین کا تعلق جو آپ بتاتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اس کو نامعلوم افراد نے مارا آج تک بھی ہمیں اس کے قاتلوں کا پتا نہیں چل سکا اور اس وقت ہماری حکومت تھی اگر ہمیں کسی پہ تھوڑا بھی شک ہوتا تو ہم یقیناً اس کا نام ایف آئی آر میں دیتے پورے وسائل استعمال کرتے اور اس کو گرفتار کرواتے اور اس کو قرار واقعی سزا دلواتے مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت وغیرہ اس طرح کی پیش نہیں آتی نہ آنی چاہیے نہ آتی ہے نہیں مگر ایک مسئلہ ہے اس میں صرف ایک ایشو ہے کہ آپ کی اتحادی تھی متحدہ قومی موومنٹ اور ظلفکار مرزا صاحب کو زیادہ جو دیفرنسز ہوئے آج افاق احمد صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ مجھے ظلفکار مرزا نے یہ کہا کہ آصف زرداری صاحب نے ظلفکار مرزا سے کہا کہ الطاف حسین کے لیے اپنی نفرت اور میری دوستی میں سے ایک کا انتخاب کر لو تو حکومت بچانے کے لیے آپ لوگ سوفٹ ہوتے تھے ایم کیو ایم پر جس کی وجہ سے ظلفکار مرزا صاحب کو غصہ تھا کہ میں لیاری کے ملیٹنٹس کو سٹرونگ رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر سارے کسارے معاملات تھے آپ لوگوں کے شازیب دیکھیں ظلفکار مرزا صاحب بھی سٹرونگ پوزیشن رکھتے تھے اگنس ڈی ایم کیوم اور وہ بہت ظاہرہ وزیر داخلہ بھی تھے لیکن ایز ای پولٹیکل ورکر میرے بھی بہت سارے ڈیفرنسز تھے ہمارے ورکر مرتے تھے اگر اور ہمیں اگر پتا چلتا تھا کہ جی ہمارے ورکروں کے لوائکین کہتے تھے کہ یہ فلاں 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 ایم کیوم والوں نے مارے ہیں اور وہ نام بتاتے تھے تو میری بھی پریس کانفرنسز موجود ہیں اور قیادت کے سامنے بھی میں یہ بات کرتا تھا کہ جناب یہ ہمارے ورکروں کو مار رہے ہیں اور یہ اسٹوریاں جنگ میں بھی چپی ایون خلیج ٹائم میں بھی چپی جس کی وجہ سے ہمارے کافی آپس میں بھی گرم جوشی ہوئی مطلب اسی جی آئی ٹی کی وجہ سے یہ جو گرم جوشی تھی اور یہ معاملہ تھا کہ قیادت نہیں ایکشن لے پاتی تھی تو آپ نے بھی ازہر بلوچ کا اور اس کے ملٹن ونگ کا استعمال کیا اور آپ نے اس کو یہ کہا کہ اگر ایک بلوچ مارا جائے گا تو دو ان کی مخالف جماعت کے لوگوں کو مارو اس جی آئی ٹی کے مطابق نہیں نہیں سر یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ازہر بلوچ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور تگلہ آدمی تھا آپ خود اس کا انٹرویو کر چکے وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے اشارے پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور مجھ سے بہت زیادہ طاقتور لوگ اس کے قریب تھے میں آپ کے پروگرام کا پہلا حصہ دیکھ رہا تھا تو میں آپ کو بتا دوں اور دوسرا جو اہم بات میں آپ کو بتاؤ کہ کبھی بھی میں اس سے ون آن ون نہیں بیٹھا میں مطلب آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ اکیلے میں میری کبھی ازہر سے ملاقات نہیں ہوئی جب بھی ہوئی دو چار لوگوں کے موجودگی میں ہوئی جب بھی ہوئی کسی شادی یا غمی میں ہوئی تو ایسی باتیں آدمی کسی کے سامنے نہیں کرتا یہ دو ہزار یہ ظلفکار مرزا کے پارٹی چھوڑنے کے بعد ظلفکار مرزا کے پارٹی چھوڑنے کے بعد یوسف بلوچ کو آپ نے نہیں ملوایا ازہر بلوچ سے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر سولہ پر اور اس میں یوسف بلوچ نے زرداری صاحب کا پیغام ان تک پہنچایا کہ آپ کسی اور جماعت کو جوائن نہ کرنا یہ آپ نہیں تھے جس نے ملاقات کرائی یوسف بلوچ کی ازہر بلوچ سے شازیب جو لوگ لیاری سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو وہ عجیب سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ازہر اور یوسف ایک ہی علاقے کے سنگولین کے رہنے والے ہیں پرانے وہ مجھ سے زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں خاندانی طور پر میں تو کچھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں میری ان دونوں ان دونوں کے درمیان تو کوئی ایسیت ہی نہیں بنتی وہ ایک ہی تقریبا قوم قبائل کے لوگ ہیں یوسف بلوچ کتنا قریب سے آسید زرداری صاحب کے اور ایک ہی مولے کے لوگ یوسف بلوچ کتنا قریب آسید زرداری صاحب کے وہ ان کو جانتے ہیں یوسف بلوچ جی ہاں یوسف یوسف بلکل جاتے رہے ہیں اور وہ سینیٹر ہے ہمارے بلوچستان سے یوسف بلوچ صاحب کی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہی ہیں زرداری صاحب سے جس طرح دوسرے سینیٹر ایم این اے ایم پی ایز کی ہوتی رہی ہیں اس طرح روٹین میں سینیٹر صاحب ملتے رہے ہیں اسے زرداری صاحب کتنے قریب آدمی اگر پھر اس کے بعد دلفکار مرزا کے راستہ حلق کرنے کے بعد مل رہا ہے اور پھر ہیڈ منی ختم ہو رہی ہے اس کے سر پیسے اور پھر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹ دیے گئے کے پیغامات پہنچائے عزیر بلوچ کو جس کے وجہ سے یہ معاملہ تیپ آئے اور ہیڈ منی ختم ہوئی اور یہ پھر ہوا جو ہم حلف برداری دکھا رہے ہیں اگر شازیب یہ اگر شازیب حصہ ہوتا تو یاد ہے لاسٹ آپ کے پروگرام میں میں اس کا کلیر جواب دے چکا تھا کہ جب یہ اوتھ والا معاملہ ہمارے علم میں آیا تو میں نے امیجیٹ لی از ایک کراچی پریزیڈنٹ اپنے سپیریئرز کو یعنی پریزیڈنٹ سندھ کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ یہ غلط ہوا ہے اور اسی بنیاد پہ جعوید ناغوری صاحب کیبنٹ سے نکالے گئے حالانکہ افسوس کی باتیں بعد میں ان کے بائی بھی بیچارہ قتل ہوا اور اس پر پارٹی نے پورا ایکشن لیا مگر پارٹی نے اس سے پہلے کیا کیا پارٹی نے چلے انہوں نے حلف لے لیا اور ان کو جو ٹکٹ سے وہ بھی عزیر بلوچ کے کہنے پر ہی دیئے فریال تالپور صاحبہ اور قائم علی شاہ اس میں آپ بھی موجود ہیں راستہ دکھاتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی عزیر بلوچ کا ہے پارٹی کو یہ سب باتیں نہیں پتا دی شاہدیب اس پر ہماری بات تفصیل ہوئی ہے دورہ دیتا ہوں منوان اگر پیپلز پارٹی عزیر بلوچ کے بولے پر ٹکٹ دیتی تو کوئی بابا لادلا ٹائپ یا اس طرح گینگسٹر کو دے دیتی اپنے یو سی نازم کو نہیں دیتی شاہ جان کو اپنے سٹی ایریا کے عددار جاوید ناغوری کو نہیں دیتی انجیو ایکٹویسٹ جو ہے اس کو نہیں دیتی ہمارے درمیان پیس فور الیکشن کے لیے ڈائلاؤگ ضرور ہوئے تھے بزرگ کمیٹی اور ہمارے درمیان لیکن ہم نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی ہم نے وہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دیا جو نسبتاً کم مقبول تھے لیکن قابل قبول ایک لنک آپ نے مان لیا اور وہ یہ ہے کہ یوسف بلوچ ظاہر زرداری صاحب سے ملتا تھا یوسف بلوچ ازہر بلوچ سے ملتا تھا یہ بھی سامنے اور آپ نے کہا یہ تو ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں آپ کی ضرورت نہیں تھے ان کو ملنے کے لیے ازہر بلوچ کے مطابق دو ہزار دس میں یوسف بلوچ نے پیغام آسے زرداری صاحب کا انہیں پہنچایا کہ بڑے صاحب بڑے خوش ہیں یہ ٹارگٹ کلنگ مخالفین کی ہو رہی ہے کوئی اپنے حکومت میں آپ کو لوجیکل لگتی ہے بات کوئی اپنے حکومت میں اس طرح کی چیزیں برداشت کروانا چاہے قادر پٹیل صاحب ماظر کے ساتھ اس شہر نے جو دیکھا ہے میں آپ کو سیکمس آف ایونٹس کیونکہ میں آئی وٹنس ہوں بہت سارے سیکمس آف ایونٹس کا انٹریوز کر کے اور اسلم چودری کو انٹریو کر کے عزیر بلوچ کو انٹریو کر کے جو اسلام پکڑا گیا اس کو دیکھ کر اور پھر ذلفکار مرزا صاحب کو انٹریو کر کے یہ ضرور ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ذلفکار مرزا جو کچھ کر رہے تھے اور جتنا پیٹرنائز کر رہے تھے اور آپ لوگ جو اسلے کے لائسنس بقول عزیر بلوچ کے دے رہے تھے وہ ہو سکتا تھا زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر یہ صاحب ہو سکتا تھا میں آپ کو بتا دوں کٹیگوریکل کہ میرے پاس کوئی لائسنس وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا اور دوسری بات آپ کو میں بتا دوں آپ نے خود انٹریویو کیا ہے عزیر کا چلیں آپ بتا دیں آپ بہتر سچے بات بتا دیں جب آپ میرے لئے اس نے کیا کہا آپ کو اس نے یہ ضرور کہا کہ باقی سارے اچھا چلے کیونکہ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے لئے کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ جی دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں میرے کہنے پر سارے کے سارے ٹکٹ دیئے ہیں قادر پٹیل کا نہیں دیا اس لئے ہم نے جتوانے میں ساتھ نہیں دیا یہ کہا تھا تو اگر آپ والی بات ٹھیک ہے تو یہ والی بات بھی ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک طرف تو ایک طرف ایک طرف آپ میرے تعلقات اس سے سمجھ رہے ہیں بعد میں اگر آپ کے تعلقات خراب ہو گئے اس سے پہلے ہو جائے بلوچ نے آپ کیلئے کیا کہا تھا سر میں نے کسی ایک کرمنل کا پرمیٹ بنا کے دیا جو چھوڑ کی سزا ہو میری سزا اور اس بات کیلئے میری ریکمینڈیشن سے اور یہ باقی تھا اور یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے جس کا بھی پرمیٹ بنتا ہے وہ ساری ایجنسیوں سے کیلئر ہوتا ہے قادر پٹیل صاحب آپ ان لیڈرز میں تھے جو واپس آئے اور آپ نے انویسٹیگیشن کا سامنا کیا یہ اطلاعات آئیں کہ رینجرز نے آپ کو اور ظاہرے ریپورٹ ہوا تھا میڈیا پہ کہ ازہر بلوچ کے سامنے بٹھا کے انویسٹیگیشن کی اس میں کیا ازہر بلوچ نے ساری باتیں کی اور پھر کیا ہوا شاہزیب آپ کی پروگرام میں میں نے انناؤنس کیا تھا لوگ باگ جاتے نا میں سب یہ بات کرنا چاہتا تھا مجھے خط ملا تھا رینجرز کا کہ جی یہ ازہر بلوچ گرفتار ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپ سے تحقیقات کرتے ہیں میں نے وہاں سے ان سے کہا آپ کی پروگرام میں کہ مجھے ٹائم ایکسٹینڈ کرتے ہیں میں فوری طور پر نہیں پہنچ سکتا صبح صویرے پرسوں میں آیا انہوں نے ٹائم ایکسٹینڈ کیا میں دو دن تک صبح سے رات تک اب جو علی زیدی صاحب فرما رہے نا کہ اس جی ایٹی میں وفاقی اداروں کے سائن موجود ہیں میں ان لوگوں کے سامنے ہی بیٹھا تھا وہاں سندھ حکومت کیا کوئی تحقیقاتی ادارہ سی ٹی ڈی پولیس کوئی نہیں تھی باقی جن جن اداروں کے نام انہوں لیے وہی اداروں کے لوگ تھے صبح سے رات تک دو روز تک میں بیٹھا رہا اور میں نے سارے سوالات کے جواب دیے جو آپ نے بھی پوچھے جو ہر جی ایٹی میں موجود ہو چاہے وہ چار سائن والی ہو چھ سائن والی ہو میں ذرا کلیریٹی سے پوچھ لوں کیونکہ آپ آنے سے پہلے آپ نے ہمارے شو میں ہی کمٹمنٹ دی تھی تین سال پہلے کہ میں واپس آؤں گا آپ آئے مگر جب آپ چلے گئے رینجرز کے پاس اس کے بعد آپ بتانے کے لیے نہیں آئے تو مجھے یہ بتا دیں آئے سائے ایم آئے آئی بی رینجرز اس کے لوگ موجود تھے اور انہوں نے آپ کو عزیر بلوچ کے سامنے بٹھایا اور یہ سارے سوالات ہوئے ہمارا کوئی آمنہ سامنہ نہیں کرایا گیا ہمارا کوئی آمنہ سامنہ نہیں کرایا گیا لیکن یہ ضرور ہوا کہ مجھ سے پوچھ کر بات جو ہے ریکنفرم کرنے کے لیے وہ درمیان میں ان کا کوئی لنک تھا وہ کنفرمیشن کرتے رہتے تھے پھر آخر میں کیا ہوا آخر میں انہوں نے دو دن صبح سے رات تک دو دن کے بعد شام کو مغرب کے وقت دوسرے دن مجھے کہا کہ آپ جائیں آپ کو گرفتار کرنا ہے کوئی نہیں معاملہ ہوا کیونکہ آپ کو ایک اور کیس میں بعد میں ڈاکٹر آسیم کے ساتھ گرفتار کیا گیا جس کی تصیلات ہم ایک اور شومر عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں آپ کو نہیں کہا گیا کیا آپ انوارڈ ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے ہزار بلوچ کے ساتھ نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی مجھے نہیں کہا گیا شازے وہ تو جب میں باہر تھا تب میری غیر موجودگی میں آسیم والے کیس میں وہ 83 سال کے بڑے کا علاج کرانے کے لیے ایف آئر میں میرا نام ڈال دیا تھا اس میں میں ابھی تک بیل پہ ہوں اور بغت رہا ہوں بہت شکریہ قادر پڑے ساتھ زمینوں کا موجود تھے